اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ خون بیچنے کے مطالق مفتیان کرام کیا کہتے ہیں کیونکہ آج کل خون بیچا بھی جا رہا ہے اور اس کو بیچنے میں لوگ نظر بھی آتے ہیں تو کیا یہ عمل جائز ہے اس سے وصول ہونے والی رقم جائز ہے کہ نہیں ہے دیکھیں دی خون فروخت کرنا ناجائز ہے کیونکہ خون جو ہے وہ نجس ہے اور شرعن یہ مال بھی نہیں ہے تو جو چیز مال ہی نہ ہو اس کے بیچنے کی کوئی جائز صورت بھی نہیں ہو سکتی اچھا بخاری شریف میں ایک روایت بھی آتی ہے جس میں حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ خون کی قیمت کتے کی قیمت اور بدکار عورت کی اجرت کے طور پر حاصل ہونے والے مال کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا ہے تو لہٰذا خون بیچنا جائز نہیں ہے اگر مریض کو خون کی شدید ضرورت ہو خون کی منتقلی کے بغیر مریض کی جان کو خطرہ ہو صحت کی امید نہ ہو یا بیماری بڑھنے یا صحتیابی میں بہت زیادہ تاخیر کا بھی خطرہ ہو اندیشہ ہو اور ماہر دین اور جو ہے ڈاکٹر کی رائے جو ہے وہ خون کی منتقلی ہو تو ایسی صورت میں بلا عوض مریض کو خون دینا چاہیے کہ کوئی معاوضہ نہ لیں کوئی رقم نہ تیہ کریں اور اگر کسی جگہ کوئی بلا معاوضہ خون دینے کے لیے تیار نہ ہو اور خون منتقلی کے بغیر مریض کی جان کو خطرہ ہو تو شدید ضرورت کے وقت خون کو خریدنے کی تو گنجائش ہے لیکن فروخت کرنے والے کے لیے اس صورت میں بھی خون کی قیمت حرام ہی رہے گی تو بہرحال کسی صورت میں بیچا نہیں جا سکتا اور خریدنے کے بھی ممانعت ہے یہاں تک کہ اگر ایسی صورت ہونا کہ جہاں خون بغیر خریدے ملتا ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں خریدنے کی گنجائش ہے لیکن بیچنے کی گنجائش پھر بھی نہیں ہے اور اس کی دلیل کے طور پر بفتیان کرام جو ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نہا عن ثمن دم کے خون کے خریدنے سے حضور نے نہا یعنی کے منع فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی صورت میں خریدنے کا چاہارم کمتنے کے لئے سید ساد قدری